تو یہ جو میں آپ کو آیتیں پڑھوں گا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے قبلہ کا ذکر آتا ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری باتیں اتباع رسول میں آتے تو وہ سب چیز آ جاتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کس طریقے سے لوگوں کے لیے یاد رکھیں لوگوں کے لیے کس طرح حجت دی کہ وہ قبلہ کیسے تلاش کرتے قبلہ کے میں نے کیا بتایا تھا میں نے ایمان کی سمت وہ یاد رکھیں ڈائریکشن او بلیف ایمان کی سمت اور کس طرح ایمان کی سمت انسان مختلف قبلوں سے ہوتا ہوا آتا ہے اللہ کے گھر کے قبلے اوپا کیسے آتا ہے وہ دیکھیں سورہ نام سکس اس کی سیونٹی فائیو آیت وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو اسمانوں اور زمینوں کی بادشاعت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے وَكَذَلِكَ نُورِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسمانوں کی اور زمین کی ملوکیت بادشاعت ملوکیت اسمانوں کی دکھائی اللہ تعالیٰ نے اب فرض کریے ہمارے مارشے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسمان پہ گئے تھے دوسرے اسمان اسمان پہ گئے تھے نا سناوا آپ لوگوں نے پران میں تو نہیں لکھا اس کا ذکر جو جس طرح کہتے پہلے اسمان دوسرے اسمان تیسے چوتے پانچے ساتھویں یہ تو پران میں نہیں ہے لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام اسمان کو اسمان کی ملوکیت دکھا رہا ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسمانوں میں ماں کی بادشاعت کیسے دیکھی انہوں نے اللہ نے دکھائی تو یہ کہا ہے ساتھو اسمان دیکھنے کیونکہ یہاں لکھتا ہے ملوکت السماوات اور اس قرآن میں لکھتا ہے سات اسمان سماوات جمع تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسمان کیسے دکھائے بھائی اس کی بادشاعت کیسے دکھائی دکھائی نا اسمانوں کی ملوکیں دکھائیں اور زمین کی ملوکیں باکشت دکھائیں کیسے دکھائیں آگے اللہ فرماتے ہیں خود آتے ہیں کس طرح تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سو جائے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْ لَيْلُ رُعَا كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا عَفَلَا قَالَ لَا اُحِبُّ الْآفِلِينَ پہ جب ابراہیم پر رات دھلی اس نے سیارہ دیکھا یہ سیارہ غلط ہے سیارہ لکھ لیں آپ سیارہ کہتے ہیں پلانیٹ کو اور نجم کہتے ہیں سیارہ کو سٹار کو یہ مسپنٹ ہوگئے سیارہ انہارہ بھی کعو کبہ جو ہے وہ پلانیٹ ہے کعو کبہ میز پلانیٹ سیارہ تو یہاں سیارہ غلط لکھا ہے سیارہ دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے پہ جو جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم اسلام نے کہا میں غروب ہو لے والوں میں سے نہیں ہوں میں غروب ہو لے والوں سے محبت نہیں کرتا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اسمانوں کی ملوکیں دکھانے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب رات نے ایک سیارہ کو ڈھاپا نہیں سوری رات جب ڈھلی تو سیارہ آپ کو نظر آتا ہے سیارہ سٹارز یہ پلانیٹس آپ کو رات ہی کو نظر آتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک پلانیٹ تو اب ملوکیں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں نے ہم یوں دیکھ لیں ایک پلانیٹ ہمیں بھی نظر آ جائے گا سیارہ نظر آتے ہیں سٹارز نظر آتے ہیں پلانیٹس بھی نظر آتے ہیں اور اب تو یہ سپیس پر ٹرائیول کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی گیلیکسیز اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں جا کے آگے جل کے تو پلانیٹ نظر آئے ہیں انہوں نے تو انہوں نے یہ کہا یہ پلانیٹ میرا رب ہے اور جب وہ پلانیٹ غروب ہو گیا تو کہنے میں غروب ہونے والوں کے ساتھ نہیں ہوں تو اب آپ یہ دیکھئے پلانیٹ کو جب دیکھا انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے آپ مجھے سب حضرات میں سے جو سونچے اس بات کو کیا وہ اس کو رب مان رہے تھے وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لئے حجت بتائی کیونکہ عام طور پر قرآن لکھیں آپ ایک اور ریفرنٹ لکھیں سورہ آنا سولی سکس ایٹی تری آئیت وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عِبْرَوْحِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے دی ابراہیم کو اوپر اپنی قوم کو استعمال کرنے کے لئے تو یہ جو ہجت ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پڑھ رہا ہوں میں یہ ابراہیم علیہ السلام کو آرگیومنٹ کرنے کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے ہجت دی اپنی قوم کو سمجھانے کے لئے وہ اس کو رب نہیں مان رہے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے رب ہے تو وہ اچھوی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں بات سمجھاری میں کیا بول رہا ہوں کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے بہت جگہ آئے گا ابراہیم علیہ السلام کہ وہ مشرقین میں سے نہیں تھا تو لوگوں نے ان کو مشرق سمجھ لیا وہ مشرق نہیں تھے وہ کہہ لے دیکھیں یہ قرآن میں میں نے کہا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ نے یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو اسمانوں کی بارشاد تو یہ اللہ جب دکھا رہا ہے بارشاد تو وہ اس کو کوئی استغفر اللہ جب اللہ دکھا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تھی ہماری جو حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی اپنی قوم کے خلاف تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ جو آرگیومنٹس لکھے میں یہ ابراہیم علیہ السلام بلیو نہیں کر رہے ہیں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے کہا جب ایک پلانٹ کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا نریشر چریشر تو انہوں نے کہا یہ میرے رب ہے یعنی میرے کو پرورش کر رہے ہیں میرے سے نریشمنٹ لے لوں یا چریش کر لوں تو پلانٹ سے ہم لوگ انسان آج تک پلانٹری مومنٹ میں فسے ہوئے ہیں آپ کا کون سا سٹار ہے ایکوائریس کسی کا لیبرا کسی کا کوئی تو ان کو کہتے ہیں یہ آج کا ٹی وی پہ آتا ہے پلانٹس رول کر رہے ہیں یہ پلانٹ کے آپ اس کے اندر آگئے ہیں اور یہ پلانٹ فلانے پلانٹ کے آپ باقاعدہ اس سے ہدایت لے رہے ہیں تو آپ پرورش کروا رہے ہیں اس سے تو کیونکہ دنیا میں آج تک فسے ہوئے لوگ ہیں اور پوری ورلڈ پوری دنیا کا انسان ان پلانٹ سے گائنش لے رہے ہیں تو وہ انہوں نے یہ بتایا یہ آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالی ابراہیم اسلام کے ذریعے کہ آپ پلانٹری مومنٹ تو پلانٹری اللہ نے بنایا ایک سسٹم اس سسٹم کو آپ اجانے کہ یہ پلانٹ کا مقصد کیا ہے سٹارز کا مطلب کیا ہے یہ اللہ تعالی نے بتایا تو ہم لوگوں نے کیا کیا ان سے اپنی زندگی گائٹ کرنے لگے ہم اپنی زندگی پرورش کر رہے ہیں ان سے پوچھیں بھائی آپ بتائیے یہ ہاتھ کی اونیاں سے دیکھ کے پوچھ رہے ہیں فال نکلوا رہے ہیں توتے سے اور مختلف طریقے سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ یار یہ میرا کہاں پر پلانٹ کہاں فساوا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ پڑھنے قرآن آپ کو پڑھ جائے آپ دوزق میں جا رہے ہیں ایک منٹوں پڑھ جائے جائے وہ بھی بتا دے گا آپ کا کیا پڑھ اور یہ بتا دے گا آپ کے ساتھ کیا ہوگا دوزق میں جا رہے ہیں جنرد یہ بتا دے گا دیکھنے آپ پاس پڑھ جائے فیوچر قرآن سے لیکن اصل قرآن سے نہیں دیکھنا جا رہے جو جھوٹی باتیں وہ بتانا جا رہا ہے ایک فکٹیس بات پر رہنا چاہتا ہے آدمی اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں تم بتاؤ اور جھوٹی کو ایک دو اس نے کچھ بتائی کچھ ملا لی ہاں یا بالکل صحیح بتایا اس نے کئی سے اس کو پتہ جل گئے ہیں یہ سب باتیں جو ہیں پلینٹ ہمارا رب نہیں ہے وہ ہماری زندگی کا کوئی پرورش نہیں کرتا اور ایک ہسٹری میں حدیث میں اس طرح کا ایک بات کہہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے عبرائیم ان کا انتقال ہو گیا تو گرین ہو گیا چاند گرین سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو وہاں کے بیس آبی آئے کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا چاند گرین ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ چاند گرین یہ سب اللہ تعالیٰ کی حصول سے چل رہا ہے اس کے بچے پر ہماری زندگی کو اثر نہیں ہو رہا یہ باقیت ہے اور یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ باقیت ہے کہ وہ جو غلام احمد تے انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ پلانی تعلق کو چاند گرین ہو جائے گا یہ سائنس بتا سکتی ہے انہوں نے بتا دیا تو پیشنگو ہی کر دی تھی انہوں نے اپنی نبوت کی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں پھرائیں ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی زندگی سے پلانیٹس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دیکھیں میں آپ کے ایک بات بتا چلوں ایک آیت آپ لوگ نوٹ کر لیں ایک آیت ہے یہ ہے سورہ سکس نائنٹی سیمین آیت یہ میں یہاں پر تھوڑا سا ایک سائیڈ ریفرنسلی دے دیتا ہوں آپ تاکہ سمجھ سکیں کیا ہو رہا ہے سورہ آنام سکس اس کی نائنٹی سیمین آیت وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے سٹارز کو نجوم علم نجوم نہیں علم نجوم پھیل رکھا ہے مارشل میں علم نجوم یہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے بنا دیا تم سب کے لئے نجوم یعنی سٹارز کو لتاہت دو تاکہ تم اس سے ہرائت لو بیہا ان کے ساتھ یعنی سٹارز سے تم اپنی گائیڈنس لو آگے بتایا یعنی سمندر کی اندری راتوں میں اور زمین پر یہ آپ کی لائف گائیڈ نہیں کر رہا ہے یہ میں مرچنے بھی کا آدمی ہوں ہم سٹارز سے مون سے سن سے پلانٹ سے اپنی پوزیشن نکالتے ہیں یہ جو ہوای جائز اڑھنا ہے یہ گیلکسی میں جو سپیس پر ٹریولنگ ہو رہی ہے یہ بائی سٹارز ہے یہ ہمارے لئے نشانی ہیں ان سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں کہ ہمارا جاز کدھر ہے آپ بات سمجھ میں آرہی ہے تو قرآن میں بھی وہی لکھا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ النُّجُومَ ہم نے تم سب کے لئے بنایا دیا ستاروں کو لِتَحَتَدُو بِحَا تاکہ تم اس سے گائیڈنس لو بھی آگے پوری بات دی فِي ظُلُمَاتِ الْبَحْرِ یعنی زمین پر اندھیروں زمین کے اندھیروں میں آپ اندھیرہ ہے سٹارٹ سے دیکھ لیں سٹارٹ چمک رہا ہے اس سے آپ پوزیشن نکال لیں تو آپ کو پیجھ رہا ہے ہاں پر روڈ پر ابھی در جانا ہے یا ہوای جاز میں در جانا ہے یا سپیس میں در جانا ہے سوازے پوزیشنز بنا لیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کیسے پہنچتے ہیں جہاں پہنچنا ہے تو یہ اس آیت کو کہہ رہا ہے قرآن میں آیا ہے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ تو اپنی زندگی گورن کرو قرآن میں آیات جو ہیں وہ آپ کی زندگی گورن کرنے کی الگ ہیں یہ گورننس ہے تو ٹیک گائیڈنس ان ٹرائیولنگ تو یہ آیت کو ریڈ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نجوم علم نجوم کا قرآن میں ذکر ہے میں نے یہ ذکر جو ہے یہ واقعی جتے بھی عرب تھے انیشل عرب یہ سٹارٹ کی جتے بھی جبروان سب جا گیا آپ پڑھیں اگر تو عربوں نے اسٹرانومی میں بہت ترقی کی ہے اسٹرالوجی نہیں اسٹرانومی کی بات کر رہا ہوں جس سے ہوایجاز روڑ رہا ہیں سپیس ٹرائیولنگ ہو رہی ہے اور جو ہمارے یہ ہوایجاز اور جتے ہم لوگ ٹرائیول کرتے ہیں تو یہ ہم سٹارٹ سے مون سے اس سے پوزیشن نکالتے ہیں تو یہ اللہ نے کہا تھا یہ آپ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا جی اب آئیے واپے اسی پہ تو انہوں نے جناب کیا دیکھا اب آگے دیکھا پھر انہوں نے یہ ہو گیا یہ تو ہو گیا سارے پلانٹ سے ہمارے کو زندگی اپنی گائڈ نہیں کرنی ہے تو انہوں نے کہا جب یہ ڈوب آ تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالی ڈوبنے والوں کے ساتھ نہیں ہے پھر انہوں نے پھر دیکھا اللہ دکھا رہا ہی ہے پھر جب اس نے چاند کو روشن دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا اس نے کہا اگر میرے رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گم رہا ہوں کہ قوم میں سے ہو جاؤں گا دیکھیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جب دیکھا چاند کو تو کہا یہ میرا رب ہے یہ پروش کرے گا اور جب چاند غروب ہو گیا تو انہوں نے جملہ دیکھی یہ نہیں کہا کہ میں جو غروب ہونے والوں کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سو جاؤں گا یہ پوائنٹ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا تھا یہاں انہوں نے سٹیٹمنٹ گئی کہا یہ کہا یہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہر انسان پلانٹ میں پھنسا تو مون پہ آگے مون پہ پھنس گئے جاگے فل مون سی ویو آیا کو ذہن میں رومانس انڈو پارک سب کانٹیننٹ فل مون سی ویو ہورور ویسٹر ورل فتہ ہم ہو یہ بات جتے وہ وہ کونسی وہ ہے بول بول فل دکھاتے ہیں وہ اوہ چلاتا ہے وہ فل مون دکھائیں گے پہلے ہاں ہاں فل مون تو وہ وہاں اب یہ فل مون کی کہانی ہے بہت بنی ہے ورلڈ وائٹ یہاں پر بھی بنی ہی ہیں یہاں کہتے ہیں جتا رومانس جتا وہ من رہا ہے چاند سا چہرہ سب انسان کی سائیکی پہ افیڈ کر رہے ہیں وہ ہاں چودمی کا فلانا سب یہاں آ رہا ہے یہ کوئی افیڈ نہیں کر رہا ہے چاند آپ کیوں بھائی اور سمندر کی ویس پہ کہتے ہیں افیڈ کرتا ہے چاند ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ آج تک چلا رکھا ہے تو چاند کا افیڈ بھی مان رہے ہیں لوگ تو لوگ چاند کو بھی مان رہے ہیں کہ ہم بارے سائیکی پہ افیڈ ہو رہا ہے ہماری سائیکالوجی افیڈ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے رومانٹک ہو رہا ہے کوئی لوگ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہورر ڈر لگ رہا ہے وہاں ویسٹن ورڈ میں جائیں تو انہیں باقیدہ فل مون میں ڈر لگتا ہے اور تندر چھپ جاتی ہیں فل مون کو دیکھ کے حاملہ پیٹ سے ہوں گی تو باہر نہیں نکلیں فل مون حساب پتہ نہیں مون کیا کر لے گا تو یہ سب باتیں دنیا میں میتھالوجی پھیلی ہوئے میتھ یہ تو یہ یہی بتانے کا مسئلہ جب انہوں نے کہا جب یہ ڈوبا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے ہدایت نہیں دیں گے تو میں گمراہوں میں سو جاؤں گا تو یہ یاد رکھیں ہم سب کو ultimately یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیں اگر اللہ ہدایت نہیں دیں گا تو آپ کو ہدایت نہیں مل رہی ہے آپ کی ایفرٹ ضرور ہیں لیکن ultimately you have to trust یا توقع اللہ کہ اللہ تعالیٰ توقع اللہ پہی کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس طرح فزم ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا چان جب ڈوبا تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں ڈوبنے والے ہو ساتھ دیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قَالَ لَا اِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ظَلِينَ اس نے کہا اگر میرے رب میرے رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہ قوم میں سو جاؤں گا تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے باپ بھی ہیں مل لطبیقم ابراہیم وہ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں کہ ہمیں الٹیمیٹلی یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ہم توقع کر رہے ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں جب تک آپ ہمیں ہدایت نہیں دیں گے ہم ہدایت پہ نہیں آ سکتے اس چاند کی سیٹنگ کے بعد اب ایک اور چیز ہے سورج سورہ انام سکس کنٹینیوٹی میں سیونٹی ایٹ پہ جب اس نے سورج کو روشن دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے پہ جب وہ غروب ہو گیا اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں بری الزمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو تو یعنی اس کے بعد کیونکہ پسلی آیت میں انہوں نے یہ اللہ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اگر ہدایت نہیں دیں گے تو میں ضرور گمراہوں میں سو جاؤں گا پھر جب سورج کا وہ نکلا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب سورج نکلا تو یہ میرا رب ہے پروش کرنے والا ہے اور جب سورج غروب ہو تو انہوں نے کہا میں بری الزمہ ہوں اے میری قوم میں بری الزمہ ہوں تم جو شرک کرتے ہو شرک کرتے ہو یعنی تم چاند میں فسے ہو تم پلانیٹس میں فسے ہو پلانیٹری مومنٹ میں فسے ہو وہاں سے گائیڈنس لے رہا ہو اور یہ سورج سورج کی قرآن میں ایک زکر سورج کی لوگ ورشپ کر رہے ہیں ملکہ سبا نہیں تھی ملکہ سبا ملکہ جو سبا تھی وہ باقاعدہ سورج سے ہی ان کی جو قومتی ہو سورج کے وہ تھے ورشپرز پجاری سورج کے پجاری اور آج بھی سورج کو بہت بڑا انڈیا میں آج تک کر رہے ہیں لوگ سورج کی پوجہ تو دنیا بہت لوگ ہیں سورج کو بھی ماننے ہیں خدا صاحب یہی سب کچھ کر رہا ہے ہیٹ دے رہا ہے گرمی دے رہا ہے یہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے سورج کو مانا ہوئے تو یہ سب یہ اللہ نے سسٹم ہمیں سورج سے کیا کرنا ہے اور چاند سے کیا کرنا ہے بتا آپ کو بات ہمارے لئے کیا ہے سورج اور چاند کیا کر رہا ہے دیکھیں ایک آیت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ ریفرنس لکھ لیں سورہ یونس ٹین اس کی پانچ بھی آیت ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلوں کا تیعن کیا یعنی اس کے گرن کے سلسلوال حالت سے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو اللہ نے اس کو خلق کیا سوائے حق کے ساتھ وہ علم رکھنے والی قوم کے لیے آیات نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تو ایک اور آیت ہے سورج برگر ٹو کیون ایٹی نائن یس علونہ کا اہلہ وہ تُس سے سوال کرتے ہیں چاند کی یہ یعنی اس کی گرن کی سلسلے والے حالت کے بارے میں قل ہی مواقیتو لنناس کہہ دو یہ وقت ہیں انسانیت کے لیے اور حج کے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ دیکھئے آپ جب یہ آتا ہے چاند کی نہیں پرابلم کریئٹ کیوئے لوگوں نے چاند ابھی چاند نظر نہیں آئے ابھی جناب رمضان کا مہینہ آج کا دل یہ جو چاند سے ہے یہ چاند اسی سے ہم اپنے مہینہ چل رہے ہیں ہمارا تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے انسانیت کے لیے اس سے آپ وقت کلکلیٹ کریں تو چاند و سورج جو اللہ نے بنایا ہے اس کی الگ الگ فیکٹرز ہیں لیکن بیسیکلی سولر سسٹم سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں قائم ہماری صلاح جو قائم کرنا ہے وہ سولر سسٹم سے کر رہے ہیں اقیم صلاحات علی دلو کی شمسی لاغسا کی لائلی و قرآن الفجر ہے نا انہا قرآن الفجی کہنا مجھ اقیم صلاحات علی دلو کی شمس یعنی کہ شمس کی ڈیکلینیشن سے آپ ٹائم کلکلیٹ کر رہے ہیں تو مومنوں پہ وقت مغرر پہ لکھاوا ہے وقت تو وقت جو کیلکلیٹ کے گئے بائی دا قرآن اس بائی سن صلاح کے لیے اور جو ہمارے رمضان اور یہ حج کے مہینے جو ہیں یہ چان سے ہیں تو یعنی چان جب نکلتا ہے تو سن سٹ ہوتا ہے یعنی رات یعنی دن جب اندھیرہ ہوتا ہے تو چان نکلتا ہے تو ہمارا جو دن کنورٹ ہوتا ہے جب ذرا غور سے سنیئے یعنی کہ آپ جب سورج ڈھل گیا سورج جب غروب ہو گیا تو چاند دکھ لے گا چاند نظر آئے گا تو آپ کو مغرب کے بعد نظر آتا ہے پہلا چاند اسی بات دیکھ رہا ہوتا ہے تو سورج غروب ہو رہا ہوتا اس سے نکل رہا ہوتا ہے بہت باری نظر آجاتا ہے تو یہ کیا ہوا کہ ہمارا جو دن ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے روزہ کل رکھ رہا ہے لیکن ہماری طرح بھی رات شروع جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ دن شروع ہو گیا ہمارا یعنی لونر کیلنڈر کا ڈی شروع ہو گیا وہ ہے رات لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ہے ڈے ہے وہ سورج کا پھر دن کا شروع ہوتا ہے وہ فجر کی نماز وہاں سے لیتے ہیں تو نماز فجر کی نماز جو پہلی نماز ہے سورج سے اور جو تراوی ہے چاند عشاء کی نماز جو اگر چاند سے لے نہیں رہے لیکن وہ رات سے لیکن یاد رکھے سولر سسٹم سے فجر سے شروع ہوتی ہے رات یعنی فجر سے شروع ہوتا ہے لیکن لونر جو ٹائم ہے وہ ہمارا سنسٹ سے شروع جاتا ہے تو مہینے جو محترم مہینے وہ چاند سے ہیں اور جو نمازے ہیں وہ سورج سے ہیں دونوں چیزوں کا ہم سسٹم کو فالو کر رہے ہیں مسلمان قوم قرآن میں دونوں کی بارے میں ذکر ہے تو یہ سورج اور یہ چاند یہ ہمارے لیے وقت کے لیے ہیں اور وہ میں نے بتا دے گائیڈنس کے لیے ہیں وقت ٹائم 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 کیلکلیٹ کرنے کے لیے ہیں اچھے جی اب جب وہ سورج کا ہو گئے کہہ دیا ہے میں بھری ہوں اس سے جو مشرکلوں سے بھری کہا تو اس کے بعد کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سورہ علیہ نام سکس کی سیمٹی نائن میں انی وجہت وجہ لیلذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا میر المشرکین بے شک میں نے اپنے چیرے کو اس اللہ کے چیرے کی طرف کر لیا جس نے اسمانوں اور زمینوں کی فطرت بنائی اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں تو یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سیارہ دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر سورج کو دیکھا ان تینوں میں سٹیٹمنٹس لکھے ہیں سیارہ جب دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تھا میں ڈوبنے والا میں سے نہیں ہوں چاند کو جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے اگر ہدایت نہیں ہے تو میں ظالم ہوں میں سو جاؤں گا اور جب سورج دیکھا تو انہیں ہدایت مل گئی تو انہوں نے کہا میں بری ہوں ان لوگوں سے جو شرک کر رہے ہیں اور میں نے اپنے چیرہ اللہ آپ کی طرف کر دیا جس نے زمین اسران کی فطرت بنائی تو اللہ تعالیٰ کی طرح جب چیرہ کیا تو یہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے آپ کا ایمان کی سبت دائریکشن آف بلیف یعنی قبلہ یہ سارا کیا ہے یہ قبلہ تھا بن رہا ہے آپ قبلہ ایکٹریلی آپ جب تلاش کہہ دے لیں میں truth کی تلاش میں ہوں ایک جملہ ہوتا ہے انسان کہہ دے میں سچائی کی تلاش میں ہوں صاحب دونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں سچائی کو تو وہ کیا ہے اس طرح مختلف ڈائریکشن آف بلیفز کے ایمان کی صرف چینج ہوتی رہتی ہے انسان کی وہ ڈونڈتا رہتا ہے یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے یہاں جاتا ہے مختلف جگہوں سے وہ ڈائریکشن ڈونڈ رہے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے ایمان کی اس کی سمت صحیح ہو جائے یعنی اس کا قبلہ درست ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں اللہ تعالی نے ان کو حجت دی تاکہ وہ ہمارے لئے ہمارے لئے گائیڈنس کا بنے تو انہوں نے پھر اللہ کی طرف کر لیا یعنی کہ ہم سب کو گائیڈنس کیا ہے ہم سب کو فائنلی ہر بات اللہ پہ کرنی ہے تو ہمارا قبلہ آیا گا سامنے ہم نے اپنی ایمان کی صرف اللہ اور اس کی آیات اللہ لفظ نہیں اللہ پھر اس کی چہرہ تو لگی آیت آیا جنگی پھر آیت یہ سب آیتیں جو پڑھی جانے ہیں پھر آیتوں سے ہم نے گائیڈنس لینا ہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہروں کو اللہ کی طرف کر دیا تحقیق ہم نے تیرا چہرہ اسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیڑ دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا پس اپنے چہرے کو مسجد عرام کے حصے کی طرف پھیڑ لے اور تو جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف پھیڑ لو اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ غافل نہیں ہے اس کے بارے میں جو وہ کچھ کرتے ہیں اب اس آیت میں لفظ قبلہ آیا ابھی تک ہماری جتنی ہم نے آیتیں پڑھیں تو اس میں قبلہ نہیں آیا اور میں نے بتایا وہ ایمان کے سندھ کا ذکر کہا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں چاند کو پلانیٹس کو یہ ایمان کی سندھ ڈھونڈ رہے ہیں قبلہ ڈھونڈ رہے ہیں فائنلی انہوں نے اپنا چیرہ کر لیا اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہسٹری میں تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ سے مطلب یہ ریلیٹ کرتے ہیں یہ والی آئے جو میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام اسمان میں قرآن میں ہی لکھا ہے اسمان میں دیکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ یہاں اسمان میں وہ دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم وہ کہہ رہا ہے میں اسمان میں دیکھا رہا ہوں وَقَدَلِكَ نُورِ اِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدُ اور اسی طرح انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسمانوں کی ملوکیں دکھائی اور یہاں لکھے قَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَجِقَ فِسَّمَا ہم تمہارا اسمان میں موہ دیکھ رہا ہلتا با تو وہ دیکھ رہے ہلتا با کیا دیکھ رہے تھے وہ بتایا کہ کیا یہ اسمان یہ سیارہ کو کہا پھر چاند کو کہا پھر سورج کو کہا یہ دیکھ رہے ہیں وہ تو اللہ کہہ رہا ہم دیکھ رہے ہیں تیرے اسمان کو پھر انہوں نے کہا میں اپنا چیرہ تیرہ اللہ تیری طرف کر دیتا ہوں جب انہوں نے یہ سکھا تو اب وہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہی سمجھا تحقیق ہم نے تیرہ چیرہ اسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پس ہم ضرور تجھے اس قبلی کی طرف پھیڑ دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ یہ قبلی کے معنی یاد رکھیں دیریکشن آف بلیف ایمان کی سم تحقیق ہم تیرے کو دیکھ رہے ہیں اسمان میں چیرے کو ہلتا ہوا ہلتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح ہلا کہ پہلے پلانٹ دیکھا پھر چاند دیکھا پھر سورج دیکھا یہ ہلتا ہوا دیکھا نا تقلب کا مطلب ہلتا ہوا اور سنت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محمد رسول اللہ السلام سے بھی وہ ہوا ہوا یہ سمجھا اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو اللہ کہتا ہے ہم نے قصص ریلیشنشپ کر دیئے پیغمبروں کے تجھ کے اوپر یعنی جو پیغمبروں کے ساتھ پہلے ہوا وہ بعض سے قصصے جو ہیں ریلیٹ کر دیا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر تو وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا ہم بھی ایسی گھومتے گھامتے پہنچیں گے اللہ کے پاس یہ یاد رکھے کوئی چیز چینج ہی ہو جاتی ہے اللہ کے کلام بدلتا نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں ان کا کیسے قبلہ جب اس طرح آیا ہے تو قبلہ آیا یا لفظ قبلہ آگیا direction of belief ایمان کی سم اور وہ ایمان کی سم سمجھ لیا ہے وہ ہے فولی وجہ کا شطر المسجد حرام ہم تیرا موہ اسمان میں ہلتا بہ دیکھ رہے ہیں پس ہم تجھے ضرور اس قبلے کی طرف پھیڑ دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا اب یہاں دو تین پوائنٹ یاد کریں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس قبلے کی طرح پھیڑ دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا تو اس کے معنی قبلہ ایگزیسٹ کر رہا ہے direction of belief ایگزیسٹ کر رہا ہے گراؤنڈ پہ یعنی کہ وہ اس وقت بند رہا ہے اللہ نے کعبہ بنائے ہوئے اللہ نے کعبہ بنائے ہوئے تھا پہلے سے اب direction of belief کیا ہو رہا ہے کہ اس قبلے کی طرح پھیڑ دیں جس سے تو راضی ہو جائے گا یعنی فرس کریں یہ دکھایا جا رہا ہے قبلہ تو یہ اس سے راضی نہیں پہلے سے ہے تو جو راضی ہے کہ وہ ہے فوالی وجہ کا اپنے چیرے کو وہ تو اللہ کی طرف چیرہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اپنے چیرے کو وجہ کا اللہ کی طرف دب تو کر رہے ہیں اللہ بتا رہا ہے فوالی وجہ کا شطر المسجد حرام تم شطر کر لو مسجد رام کا اب شطر کے معنی یہ لوگ translation جتنے translation ہے عربی کے اندر جتنے قرآن مجید میں translation ہوئے میں آج تک انہوں نے شطر کے معنی صحیح نہیں کیے شطر کے معنی کرتے ہیں towards الہ الیف لام یہ الہ الہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں towards اس کی طرف تک تو انہوں نے کیا کیا کہ شطر کے معنی تمام سکولرز نے کیا میں towards لیکن اگر آپ ان سے ہی پوچھیں عرب سکولرز سے ان سے ہی کہتے ہیں اتحورو شطرال ایمان اتحورو شطرال ایمان ایمان کیا میں نے پوچھیں کیا میں نے تہرج جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو تمام دنیا کی ڈکشنی میں دیکھیں شطر کے معنی حصہ تو اللہ نے ہمیں قبلہ کیا بتایا کہ جس قبلے سے تو راضی ہو جائے گا وہ ہے فولی وجہ کا شطرال مسجد الحرام یہاں پر کعبہ نہیں آیا مسجد آگئی اب اب یہ دیکھ ستیں آپ ادھر یہ دیکھیں مسجد آپ دیکھیں اور کعبہ بھی نظر آپ کو تو مسجد حرام وہ مسجد ہے جس میں کعبہ ہے یہ واحد مسجد ہے پوری ورلڈ کے اندر مسجد جو ہے پوری جس کے اندر کعبہ آگیا وہ مسجد حرام ہے باقی مسجد میں کعبہ نہیں ہے اور شطر قبلہ کیا بنا ہے کعبہ دی بنا قبلہ مسجد نام کا حصہ اب مسجد نام کا حصہ کیا ہے مسجد نام کا حصہ کیا ہوا مسجد نام یہ ہے اس کا حصہ کیا ہوا تو پہلے میں اس آیت کو کمپلیٹ کرتا ہوں پھر آگے جا کے میں آپ کو حصہ سمجھا ہوں حصہ کیسے پہنے گا تو فولی وجہ کا شطر المسجد نام ہمارا قبلہ ہو گیا تم لوٹالو اپنے مسجد نام کے حصے کو وحیتو ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو فولو وجوہکم شطرہ یعنی جہاں کہیں بھی تم اپنے چہرے اس کے حصے کو لوٹالو وَإِنَّ الَّذِينَ اُطِ الْكِتَاب بے شک جن کو دی گئی تھی کتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ حق رب کی طرف سے وَمَلَّهُ بِغَافِنْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اس کے بارے میں جب وہ عمل کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ پذل گئے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کا حصہ ہے تو ہمیں مسجد حرام کے حصے کو سمجھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے آیات میں پھر دیکھیں گے شطر آپ خود سمجھیں گے کیا ہوا اب دیکھیں سورہ البقرہ الحج 22 اس کی 26 آیت وَإِذْ بَوْعَنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشِّقْ بِي شَيَّا وَالطَّهِرْ بَيْتِيَا لِلْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقَعِ السُجُودِ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشان دہی کی یہ کہ میرے ساتھ تو کسی شئے کو شریک نہ کر اور میرے گھر کی تحارت کر تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو سجود کرنے والوں کے لیے اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نشان دہی کرا رہا ہے یعنی نشان دہی کرا رہا ہے مکان البیت مکان بھی آ گیا اور بیت بھی آ گئی مکان اور بیت ایک چیز نہیں ہے دیکھیں مکان البیت عربی میں آیا مکان جو ہے یہ مکان بھی ہے اور گھر بھی ہے تو پتہ جلا ہے مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ تو یہ بیت جو گھر ہے اس کی جگہ جو ہے کہاں پر ہے مکہ میں ہوا میں نہیں ہے یہ place of the house یعنی جگہ بیت کی مکان البیت گھر کی جگہ کہاں ہیں اور وہاں بتا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو وطاہر بھی تھیا اور میرے گھر کو پاک کرو یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ میں آپ کو شرط المجیرام بتا رہا ہوں مجیرام کا حصہ کیسے کہ گھر کو پاک کرو جو تواف کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تواف کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو تو اس کے مطلب تواف پہلے سے ہو رہا تھا گھر پہلے سے ہے اسکیوز بی سنائی دیر ہے آپ لوگوں کو گھر پہلے سے اللہ نے بنائے بھائی ابراہیم علیہ السلام کو نشان دی گئی کرائی جا رہی ہے گھر کی یا ان کو بتایا جا رہے گھر ہے لوگ ماں تواف کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو تو اس کے معنی مکان بھی پہلے جگہ بھی ہے گھر کی گھر بھی موجود ہے اور لوگ تواف کر رہے ہیں تو وہاں پر لکھے اللہ تو شرک بھی شیعہ یہ تو ایک تو میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو وطوحر بھائی دیا اور میرا گھر یہ اللہ گھر ہوگی اب میرے گھر کو تحرد کرو پاک کرو کن لوگوں کے لیے لطواف کر رہے ہیں یعنی جو لوگ تواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا وہ تحرد نہیں ان کے ذہن تحرد تحرد نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے تم پاک کرو دوسری چیزے والقائمینہ جو قیام کرتے ہیں رکع سجود اور رکع سجود کرتے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ میں نے آپ سے کہا کہ شطرل مسجد الحرام کیا ہوا مسجد الرام یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں چاوترل یہ مسجد الرام جو ہے ٹوٹل وہ مسجد ہے جس کے اندر قعبہ موجود ہے اس کے اندر دو چیزے ہو رہی ہیں دو چیزے کیا ہو رہی ہیں بتائیے تواف ہو رہے اور صلاح ہو رہی ہیں تو مسجد الرام کا حصہ مسجد تو ٹوٹل ہو گئی نا جس میں قعبہ موجود ہے تو اس کا حصہ کیا بنا ایک حصہ بنا صلاح اور ایک حصہ بنا تواف غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں سوچ لیں آپ لو کیونکہ ہم یہاں جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں تو اللہ نے کیا کہا ہمارا قبلہ کیا ہے کہ تم مسجد رام کا حصہ بن جاؤ تو پاکستان میں امریکہ میں یورپ میں جہاں کہیں بھی اہم ہم اس مسجد رام کا حصہ بنے میں صلاح قائم کر رہے ہیں ایک چیز یعنی مجید راہ السلام ہے اس مسجد رام وہ واحد مجید میں دو چیز ہو رہی ہیں تواف ہیں صلاح تواف چوبیس گھنٹے ہوتا رہتا ہے ماں پر جب فجر نماز کے ٹائم آتا ہے تو تواف رک جاتا ہے پھر جیسی صلاح قائم ہوتی وہ ایکزیکٹلی وہ اس سے بنے میں ہم سمجھ رہے ہیں مسجد رام میں دو چیز ہو رہی ہیں صلاح قائم ہو رہی ہے اور تواف ہو رہا ہے جب نماز میں ہوتی ہے فجر زہر اصر مغرب شاہ تو تواف رک جاتا ہے تراویوں میں ہوتا رہا تھا کیوں تراوی ہیں فرض نمازیں نہیں ہیں آپشنل صلاح ہے تو اب آپ یہ دیکھیں دو جسے میں کیسے بتانا ہے قرآن نہیں لکھے ہیں دو جسے یعنی ایک تو تواف ہو رہا ہے اور ایک قیام رکو سجود جس کو ہم صلاح کہتے ہیں قیام رکو سجود جو ہے وہ صلاح ہے اور تواف جو ہے وہ تو مسجد حرام واحد مسجد جس کے اندر قعبہ ہے اور اس میں دو چیز ہو رہی ہیں تواف اور صلاح قیام رکو سجود قیام رکو تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو تو مسجد ارام کا حصہ بن جاؤ تو قبلہ ہمارا کیا بنا کہ مسجد ارام کا حصہ بن گئے ہم یہاں پہنے تو ہم صلاح قائم کرنا فائٹ ٹائمز اڈے تو ہم مسجد ارام کا شطر بنے ہوئے ہیں مسجد ارام کا حصہ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے مسلم ورل جہاں کہیں بھی ہے وہ وہ مسجد ارام کا حصہ بنی ہوئے ہیں تواف کرنے کیلئے اس کو وہاں جانا پڑے گا عمرہ اور حج کرنے کیلئے اس کو وہاں جانا پڑے گا تو اللہ نے کہا تمہارا قبلہ ڈیریکشن اور بلیف کیا ایمان کی سمت کعبہ کیسے بنا کعبہ ایمان کی سمت نہیں ہے ایک جنگلی کعبہ تو اس کے بلائے قیام رکو سوید ہوتا ہے وہاں پر لیکن مسجد انہام سے ریلیٹ کیا اس نے ہم کعبی کی طرف موتو کر رہے ہیں لیکن ہم ہم ہمارا قبلہ ہے مسجد انہام کا حصہ مسجد انہام کا حصہ حاف جو وہاں ہو رہا ہے وہ حاف صلاح ہے اور دوسرے تواف ہے تو ہم نے حاف بنا لیا صلاح کو تو یہ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ میرے گھر کو جو تواف کر رہے ہیں ان کے لئے پاک کرو ایک چیز کر رہے ہیں قیام رکو سجود دوسری چیز جو وہ صلاح ہے یہ اس طرح ہمیں پڑھا ہے شطر المسجد حرام کیا ہوا مسجد انہام کا حصہ کیا بنا صلاح اور دوسرے حصہ کیا بنا تواف تو ہم جہاں کہیں بھی ہمارا قبلہ بن جائے گا صلاح قائم کریں جہاں کہیں بھی ہو موسیقی